بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم نے اپنی پاک افواج کے خلاف کوئی ایک بھی بیان نہیں دیا اس کے باوجود بربریت ظلم کی انتہا سمی ابراہیم کو رات گئے دفتر سے گھر جاتے ہوئے گرفتار کا لیا گیا میں ابھی اس معاملے کو بھی آتا ہوں جو فواد چدر صاحب دے تحریکن صاحب کو خیر بد کہا اسد عمر نے جو رات پریس کانفریس کی تھی اس پریس کانفریس کو بھی آتے لیکن آپ بھی دیکھی کہ ایک طرف عمرہ ریاض خان کا فلحال تحال کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس شخص کو اس بندے کو کہاں گم کر دیا گیا آزاد ملک آزاد اظہار رائے صحافت اور یہاں پر قانون کی اوپر سوال نشان کھڑا ہو گیا کہ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً بیس دن ہونے والے عمرہ ریاض کان کو لا پتا ہوئے پڑے اس شخص کا کچھ بھی نہیں پتا چل سکا انٹیلیجنٹ ایجنسیز جو چہرے ایک اوپر ماسک ہوتے ہوئے بھی کورکمٹ ہاؤس اوپر جس طرح سے حملہ ہوا ایک عورت ختیجہ خاتون کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا اس کا چہرہ ڈھپا ہوا تھا فوٹیجز کے اندر لیکن ہماری پاکستان کی انٹیلیجنٹ ایجنسیز اسے تو گرفتار کر لیکن آپ یہ دیکھیں یہاں پر عمرہ ریاض خان صاحب کا کچھ بھی تحال نہ معلوم ہو سکا جب بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کرو سمی ابراہیم صاحب کو گرفتار کر لیا گیا کیا قصور تھا اس کا اچھا یہاں پر میں انکرز پرسا جو کہ خاص طور پر جو یوٹیوبرز ہیں اور یہاں پر جو وی لاؤگرز ہیں تو خاص طور پر آپ اگر اسلام آباد کی حدود کے اندر رہتے ہیں اور آوالپنڈی کی حدود کے اندر رہتے ہیں تو آپ ان جگہوں سے دور ہو جائیں اس شہر کے اندر آپ پر رہائش پذیر ہے تو کچھ وقت کے لیے آپ وہ شہر ہی چھوڑ دیں کیونکہ وہاں پر ٹوٹل معاملہ اسلام آباد پولیس تیپتے زیرے انڈر کیا ہوئے تو پھر اسلام آباد پولیس کسی کو بھی گرفتار کر لے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں پتہ چلتا تو آج تو یہ دیکھیں عدالتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کل کا جو ایک بیان تھا جسٹس گل حسن اورنگ زیب کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا میں تو یہ پریشان ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اساد عمر صاحب بابو رمان صاحب اگر ہم اساد عمر کو بیل دے دیتے مطلب فیصلہ دے دیتے رہائی کا تو اگر آپ لوگوں نے پریس کانفرنس لا کی تو پھر آپ کو پکڑ کر لے کر جائیں گے یہ ایک جج کی ریمارس تھے ہیں یعنی کہ ایک جج کو بھی پتہ ہے کہ اس ملک اندر اندھے طریقے سے گرفتار کیا جائے رہا ہے اس ملک اندر کالا کالون چل رہے ہیں جسٹس گل حسن اورنگ زیب صاحب ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جاج ہے ان کا کالا پری مارس اٹھا کر دیکھیں میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر بھی گفتگو کی جج صاحب فرما دے کہ ہم نے فیصلہ دیا دیا کہ یہ رہائی کا تو پھر آپ کو تو گرفتار کر لیں گے تو آپ کو تو پریس کانفرنس کا نہیں پڑے گی پریس کانفرنس نہیں کریں گے دعا تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے تو یہاں پر بابا روانے کہ انشاءاللہ ایسا موقع نہیں آنے دیں گے ہم نہیں کریں گے پریس کانفرنس لیکن یہاں پر یہ معاملہ دیکھیں کہ سمی ابراہیم کی گرفتاری عمران ریاض خان کا جس طرح سے اغواہ کیا گیا ان کا بھی تک تحال کچھ نہ پتا چل سکا سابر شاکر باہر ہے موید پیر زادہ باہر ہے یہ پاکستان کی ازادی اظہار رائے کو پر ایک بہت بڑا سوال یا نشان رہیں گے جب تک ان لوگوں کو بلکل بولنے کی آزادی نہیں جیت جاتی اس ملک کے اندر آپ کیسے کہہ سکتے کہ یہ ملک آزاد ہے فباج عدری صاحب دے میں بلکل خاموشی سے تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا تھا ایک ٹویٹ کرتے ہوئی یہ کہا کہ جی میں اس سیاست کے کریئر کے اوپر کچھ وقت کے لیے مطلب خاموشنان اچھا تو اور میں یہاں پر راستے جدہ کرتا ہوں امران خان صاحب سے تو کوئی بھی پریس کانفریس نہیں بلکل ایک ٹویٹ کے ذریعے سے فباج عدری صاحب دے جان چھوڑا لی تو اس ماملے پر ہم زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن میں ایک اندازہ لگا رہا تو کافی زیادہ انکل پرسل بھی اندازہ لگا رہے تھے کہ آنے والے وقت کے اندر یا تو اسد امر یا تو فباج عدری صاحب ضرور استیفہ دیں گے اور پارٹی چھوڑ دیں گے لیکن اسد امر نے جو پریس کانفریس کی وہ بلکل مختلف تھی آج تک جس طرح سے سارے لوگوں نے استیفہ دیئے سب سے زیادہ مختلف انداز میں کہتا ہوں کہ یہاں پر اسد امر کا دل تو یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ اسد امر نے پارٹی عہدوں سے استیفہ دیئے نہ کہ تحریک انصاف کو ہی چھوڑ دیا یہ الیدہ الیدہ چیزیں ہیں انہوں نے تحریک انصاف کو تو غیر بات نہیں کہا انہوں نے کہا کہ جو جنرل سیکٹری کا عہدہ ہے اور جس کی قیادت میں کر رہا ہوں تحریک انصاف کی اور پور کمیٹی کی جو مشاورت کے اندر جو میمبرشپ ہے میری میں اس سے بھی استیفہ دیتا ہوں تو یہاں پر انہوں نے تحریک انصاف کو بلکل بھی خیر بات نہیں کہا اور یہ کہا اور جب سوالات ہوئے پریس کنفیس کے اندر کہ امیر خان صاحب دے اگر کوئی غلط قدم اٹھایا ہے تو اس کا فیصلہ عوام کرے گی عوام کو کرنے دے اس کا فیصلہ اب تک اگر امیر خان صاحب دے جو فیصلی کیا اس کے ذریعے امیر خان صاحب وزیراعظم بنے اس کے ذریعے امیر خان آج پاکستان کی سیاست کے اندر سب سے مقبول ترین لیڈر ہے یہ ایسا دمر صاحب کا کہنا تھا اور اگر واقعہ تانی امیر خان نے کوئی غلط قدم اٹھایا کوئی غلط فیصلہ کیا تو اس کا فیصلہ عوام کرے گی نہ کہ کوئی اور کرے گا اس ملک اندر اگر عوام اس چیز کو مانتی ہے کہ امیر خان صاحب دے کوئی غلط قدم اٹھایا تو عوام روٹ نہیں دے گی فیصلہ کرنے والی تو عوام ہوتی ہے جب ایک جمہوری ملک ہوتا ہے کوئی یہاں پر آئین اور قانون کا بول بلہ جس ملک اندر ہوتا ہے جہاں پر کوئی جمہوریت پارلیمنٹنٹ سسٹم ہوتا ہے تو وہاں پر اس ملک کے اندر فیصلہ عوام کرتی ہے سارے سیاست دان کوئی عوام کا مینڈٹ لے کر آگے چلتے ہیں کوئی یہاں پر کوئی بادشاہی نظام یہاں پر کوئی میں کہوں کہ مارشلہ بھی نہیں لگا ہوں اس ملک کے اندر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مینی مارشلہ اس موجودہ مسلح زدہ حکومت کی زیر نگرانی چل رہے اس ملک کے اندر ناظرک ہم یہاں پر ایک دوسرے طرف شہباز شیف صاحب نے بھی سپیچ کی مراخر صاحب کا بھی کال جس طرح سے گہراؤ کیا گیا پھر سے جب ایک چیز سامنے آئی کی مراخر صاحب مراخر صاحب ایک پریس کامفرس کرنے والے ہیں یا ایک سپیچ کرنے والے ہیں تو پھر زمان پار کے گرد قریب قریب جو بھی انٹرنیٹ کی سہولتی وہ بند کر دی گئی تھی لیکن پھر بھی مراخر صاحب نے سپیچ کی مراخر صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ کر چلے جائیں جسے ٹکٹ میں دوں گا وہیں جیتے گا خان صاحب ابھی بھی پر امید ہے اور پوری پاکستان کے عوام کو یہ کہا کہ آپ ڈٹے رہیں آپ کا یہ کپتان آخری گین تک لڑے گا اور لڑتا رہے گا یہ خان صاحب کے ایک سپیچ کا لبے لباب تھا جو میں آپ کو بتاؤں کہ امیران خان صاحب دیکھا کہ جو بھی چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے مجھے فرق نہیں پڑتا میری نظر کے اندر میں جسے ٹکٹ دوں گا وہیں جیتے گا فواج عدیر صاحب کو میں اب بتا چلوں پنجاب کے اندر ایک تو فواج عدیر صاحب کو بھی کوئی ٹکٹ نہیں ملا تھا نہیں دیا گیا تھا فیادر صاحب چوہان کو بھی نہیں دیا گیا تھا لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کچھ اسطیفے ایسے ہیں جس سے امیران خان صاحب کو تو تکلیف واقع ہوئی ہوگی فواج عدیر صاحب شریم عزاری صاحب تو ان کے اوپر واقعہ تن دل افسردہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس خاتون ایک خاتون کو پانچ دفعہ گرفتار کیا گیا اتنی گھٹیا کر دی گئی پاکستان کی سیاست تو اتنا گھٹیا طریقے سے پاکستان کی سیاست کو اور دشمنوں سے اپنے بدلے لیے جارے کہ آپ یہ دیکھ ایک خاتون کو پانچ دفعہ رہائی ملنے کے باوجود ایک خاتون کو جس کا شہر پانچ مینے پہلے فوت ہو چکا جس کے گھر کے اندر ایک بیٹی ایک والدہ اور شریم عزاری صاحبہ خود اکیلی اس گھر کے ایک بڑی اسے پانچ بار گرفتار کیا گیا تو ایک آپ ایک عورت سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک برداشت کرے گی جس کے سار کے اوپر نہ تو کسی شہر کا سایا نہ اس کے بچوں کے اوپر کسی اور کا سایا یعنی کہ ایک گھر کی بڑی وہ خود تو آپ کیا ہی توقع کر سکتے اس خاتون سے دوسرے طرف یہ باتیں بھی نکر کر آ رہے گی جس شریم عزاری کو اس کی بیٹی کے حوالے سے گھٹیا اترین دھنکیاں دے گی تو اس نے پھر یہاں پر استیفہ دے دیا ناظرین پاکستان کی جو حالات ہیں معاملات ہیں شہباز گل صاحب اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں ظلفی بخاری صاحب امریکہ کے اندر بڑے ہم کردار ادا کریں امن خان صاحب اور یہاں پر پاکستان کے اندر جو سیچویشن ہے امریکی کانگریس کو اور امریکی ہوتا کہ یہ ساری چیز آگی انٹرنیشن طور کے اوپر فارم کے اوپر یہ چیز مجاگر کریں کہ پاکستان کے انسان اپنی حقوق کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے نشانہ بٹھ رہے امن خان صاحب کی جو ایک سپیٹ تھی اس کے اندر بھی من خان صاحب اس لکھ پر ڈسکس کیتے آپ جو انسانی حقوق کی یہاں پر جو ایجنسی آپ کیوں نہیں زبان اٹھا رہی ہو اپنی زبانیں کیوں نہیں کھول رہی میرے دور کے اندر یہ کہا جاتا کہ صحافی اٹھایا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے یہاں پر انسانی حقوق کا قتل ہو رہا ہے تو اب اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اندر یہ چیز سنی جا سکتی ہے تو اس آڈیو کے اوپر میں صرف ایک لگو شائع کرنا چاہوں گا کہ اس آڈیو کے اندر یہ چیز سامنے کی ہم لوگ کو اور کمنڈر ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں ہم وہاں پر جا کر دھننا دیں گے وہاں پر جا کر ہم احتجاج کریں گے کسی بھی آڈیو سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان یا تحریک انسان کی کسی لیڈرشپ دیں ثبوت کی بات کروں میں آپ لبکشہ ہی تو کرتے نہیں گے ثبوت دکھائیں کہ پاکستان تحریک انسان کی لیڈرشپ میں سے کسی نے کہا کہ آپ کور کمنڈر ہاؤس کے اندر گوست کر جائیں توڑ پھوڑ کریں جلاو گھراؤ کریں آپ کسی طرح سے بھی یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے ہاں احتجاج اس ملک اندھر ہر بندے کہا کہ آپ کہیں پر بھی جا کر پون امن طریقے سے احتجاج کر سکتے خان صاحب یہی کرتے کہ جب اس کے اوپر ایک شفاف طریقے سے تفتیش ہوگی تو اس حارتی سامنے آ جائے گی کہ ہم نے کبھی بھی آپ کارکنان کو یہ نہیں کہا کہ آپ جلاو گھراؤ کریں کور کمنڈر ہاؤس کے حوالے سے یہ جو آج جو لیک ہوئی اس کے اندر بھی یہی کہا کہ ہم یہاں پر احتجاج کریں گے یہ چیز تو نہیں کہی گی کہ اندر گھس کر ہم توڑ پھوڑ کریں گے کہ لور کور کمنڈر ہاؤس کے اندر چلے جائے جی ایچ کیو کے اندر بات کی جائے گی جی ایچ کی طرف ہم روانہ ہو رہے ہیں جی ایچ کیو کا دروازہ توڑ دیں گے جی ایچ کیو کے اندر چلے جائیں گے یہ چیز تو آج جو لیک کے اندر تو سامنے نہیں آئی تو یہ احتجاج اس ملک کے اندر ہر پاکستانی کہا کر لیکن نازم میڈیا بھی تک لیک اہم ڈیویلیپنٹس ان سارے معاملات کو آپ کی کہہ رہا ہے ایچ کیو کے اندر درگا کرے تب تک لے جی شکریہ